موسیقی کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جناب آپ کے علمے ہیں بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ جو سندھ پولیس نے جو سلوک روا رکھا کیا وہ قابل ہے مضمت ہے یا نہیں کیا ہم بلوچستان کے بلوچستان والے گناہگر اس لیے ہیں کہ ہم بلوچستان میں پیدا ہوئے ہیں کھا بلوچستان کے کوئی بھی ہوں شہری بلوچ ہوں یا پختون ہوں یا کوئی بھی ہوں کیا ہن کی بھی اسی طرح کے شہری ہیں جس طرح باقی تمام صوبوں کے ہیں اگر ہیں تو ہماری بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں بلوچ بچیوں کے چادریں تک سر سے اچالی گئی ہیں انہیں گسیٹ کر جناب گاڑی میں رکھا گیا پولیس وین میں رکھا گیا ان کا قصور یہی ہے کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں جناب اگر ان بچیوں نے جس کا ہائین نے انہیں اجازت دی ہے پرہمن احتجاج کے لیے اگر انہوں نے احتجاج کیا کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہمیں جواب دیا جائے جناب اس یہ نہیں ہے کہ یہاں آؤ اس میں آ کر میں کچھ کہوں گی یا پھر اس جانب سے کوئی کچھ کہے گا اس جانب سے کوئی کچھ کہے گا اور آگے سے ہمیں جواب ملیں گے کہ یہ سندھ گورنمنٹ اس کو مطلب آگے لے کر جا رہا ہے نہیں سندھ گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جناب سندھ پولیس ہو ان کو معافی مانگنی چاہیے ان بلوچستان کی بچیوں سے جنہوں نے جن کے باپ بائی بیٹے جو غائب ہو چکے ہیں جو ہیں نہیں اس وقت ان کے سامنے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں ان کے لیے جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں جناب تو وہاں پہ ان کو دکھیلہ جاتا ہے ان کے سروں کی چادریں اچھا لی جاتی ہیں جناب یہ کہاں کا انصاف ہے اگر ہم بلوچستان کے شہریوں کو وہی قانون امارے لیے ہے وہی قانون باقی صوبوں کے لیے بلکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے آرٹیکل میرے خیال میں میں یہاں پہ دیکھ لوں جناب آپ اجازت دیں گے تو میرے خیال میں سولہ ہے ہاں آرٹیکل سولہ میں میرے خیال میں لکھا گیا جناب میں یہ آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں اگر ہمارے لیے ہیں یہ قانون میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں جناب جی اجتماع کی آزادی امن و آمہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے آئد کردہ پابندیوں کے تابع ار شہری کو پر امن طور پر اسلحہ کے بغیر جمع انے کا حق ہے تو ار شہری میں جناب ام شامل ہیں یا نہیں اس کا جواب دیا جائے تینک یو جناب چیئرمن میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور اس معزز ایوان کا بھی شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے مجھے توجہ سے سنا شکریہ جناب